بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ دشانداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیداری کعبات ریولینٹورز کمپنی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے کام سے منسلک یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور چھٹی پہ پاکستان آ جاتے ہیں تو ہم پھر ان کا جو ٹکٹ کراتے ہیں یہاں سے واپس پاکستان سے یا کسی بھی منسلک جانا ہوں ان کو سعودی عربیہ تو اس کے لئے یہ کرنا ہوتا ہے ہم ان کا خروج چک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کے چھٹی کتنی ہے اور ہم نے اس کے ٹکٹ کپ کرانی ہے تو وہ جو ہم پہلے چک کرتے تھے چھٹی ویزار ویلیڈیٹی کے جو ویب سائٹ تھا وہ اب چینج ہو گیا ہے اس میں آپ نے ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے تو ریجسٹریشن ہم کیسے کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ ہم نے ویزار ویلیڈیٹی والے جو ویب سائٹ ہے مقیم پہ مقیم پہ ہم نے ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اور بندے کا خروج کیسے دیکھنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور آگے لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے اور کسی کا نقصان نہ ہو اس میں کیونکہ اگر ہم کسی کا خروج دیکھیں بینہ ان کی ٹکٹ ایشو کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا خروج ایکسپائر ہو چکا ہو تو پھر وہ بندے کا نقصان ہو جاتا ہے ٹریوریجنسی والے کا بھی ہو جاتے ہیں اور اس بندے کا بھی جو قدر ہوئی کر رہا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں اور آپ جانئے کہ ہم میں کہ ہم اس میں ریجسٹریشن کیسے کریں گے اور پھر ہم خروج کیسے چیک کریں گے مقیم کی سائٹ پہ جا کے انگلیش سیلیکٹ کر کے اس کے بعد ریجسٹریشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا لنک اوپن ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں کام سٹارٹ کریں گے تو آئیے دیکھتے غور سے دیکھیں اور آپ نے اپنی ریجسٹریشن اسی طرح سے کرنی ہے آپ کے پاس اقامہ نمبر ہونا چاہیے ایڈیٹ آف برت ہونا چاہیے اور موبائل کا نمبر ہونا چاہیے جو کہ افشر میں ہو یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں دیکھیں یہ آگے ہمارے ساتھ نیشنل آئیڈی اور اقامہ نمبر تو یہاں پہ ہم اقامہ نمبر سلیکٹ کریں گے اور اقامہ نمبر اس میں ڈال کے پھر آگے جائیں گے اقامہ نمبر کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ڈیٹ آف برت ڈیٹ آف برت ڈال کے پھر آگے ہم انشاءاللہ اس میں جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ دیکھیں ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور یہ سیکھیں یہ ہم اس میں ابھی ڈال رہے ہیں ڈیٹ آف برت جو کہ ہے یہ کم جنوری انیس سو اناسی اس کے بعد ہم نے کلک کرنا ہے آئی ایم ناٹا روبوٹ جب یہ کنفرم ہو جائے گا پھر ہم نے ویڈیٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ہمارے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے یوزر انفارمیشن یوزر انفارمیشن میں آپ نے اپنا ایمیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو جو میرا ایمیل ہے میں وہی ڈالوں گا ڈی کے ٹریولز سیون فور سیون اٹھ دریٹ جی میل لات کام ایمیل کے بعد ہم نے اپنا ایمیل اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم کریں گے اپنا ایمیل اوپن ہماری ایمیل اوپن ہو جائے گا تو اس پہ ایک کوڑ آئے گا پھر ہم وہ کوڑ اس میں ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پھر اپنی کام کے طرف ایمیل کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے KSA کا موبائل نمبر جو کہ سیم اقامہ ہولڈر کا ہو اور اپشر میں وہ ریجسٹر بھی ہو تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے موبائل کا نمبر موبائل نمبر جو کہ اپشر میں لازم ریجسٹر ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے ارگنائزیشن نیم تو ارگنائزیشن نیم میں ہم نے پرسنل لکھنا ہے نیچے آکے وی ایٹی انفارمیشن میں ہم نے نو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے وی ایک نارج دیٹ پہ کلک کرنا ہے بیلنگ ایڈریس میں ہم نے سیٹی ڈالنے ہی جو کہ آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ جدہ لکھ دیتا ہوں باقی ڈیسٹریک کون سا ہے آپ نے وہ ڈیسٹریک سیلیکٹ کرنا ہے میں یہاں پہ ریاض لکھ رہا ہوں تو آپ جدی کے جگہ پہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور سٹریٹ بھی میں نے ریاض ڈال دیا ہے اس میں بیلنگ نمبر میں خود سے دے دیتا ہوں آپ چار ڈیجٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ایڈیشنل نمبر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پوسٹل کوڈ بھی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں اور جو نیچے دیا گیا ہے کہ اگری ٹو دہ ٹرمز انڈ کنڈیشنز وہ آپ نے کلک کر کے آگے کنفرم پہ کلک کرنا ہے تو وہ آگے آپ کو ایک کوڈ ایک آ جائے گا کنفرمیشن کہ آپ کو آپ کی موبائل نمبر پہ کوڈ آ گیا ہے او ٹی پی تو وہ او ٹی پی آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے تو او ٹی پی آپ کی موبائل پہ ریسیب ہو چکی ہوگی ویریفائی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم ویریفائی پہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹیویشن لنک سینٹو یور ای میل ہمیں ای میل پہ ایک لنک آ گیا ہے ٹھیک ہے جی ہم جائیں گے ابھی ای میل پہ ای میل دیکھ کے وہاں پہ ایکٹیویٹ ایکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ایک لنک آپ کے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم نے اب خود اپنا یوزر کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنا یوزر خود کروں گا آپ کا جو بھی نام ہے آپ جس نام سے بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ فیل کر کے یوزر نیم آپ بنائیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ کرنا ہے پاسورڈ دوبارہ آپ نے پاسورڈ کنفرمیشن میں دوبارہ سیم پاسورڈ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ فیل کریں دوبارہ بھی پاسورڈ کنفرمیشن آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹیویٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کی ایمیل پہ ایک اوٹی پی آ جاتی ہے تو وہ سیم اوٹی پی آپ نے واپس اس لینگ پہ جا کے اپنے ایمیل سے کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کرنے ہوتی ہے آپ وہاں پہ پیسٹ کریں گے اس کو ویریفائی کریں گے تو آپ کا پاسورڈ اور آپ کا یوزر مطلب آپ کی لاغن کا وہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے اور لاغن پہ کلک کرنا ہے پھر آپ جائیں گے لاغن پہ وہاں پہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے لاغن پہ کلک کر کے آپ کی ایمیل کو ایک اور اوٹی پی وہاں پہ ریسیب ہو جاتی ہے آپ وہ اوٹی پی دوبارہ سے اپنے لاغن پہ جا کے وہاں پہ آپ اوٹی پی فیل کر دیں اور ویریفائی کر دیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا جو لاغن ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اس میں پیر آپ کسی کا بھی خروج آسانی سے چک کر سکتے ہیں